سر سے کال ہندوستان زندہ باد میں ہوں زائد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بے خوف آباد نیوز پیارے ورس ہم آ پہنچے ہیں یمنا پروم میں آج یہاں پر ڈی پی سنگ جی جو کی پرموٹیڈ سیو سٹی سے ریٹائر ہوئے ہیں یو پی گورنمنٹ یو پی پولیس کے اندر ان کے آواز پر سنجیہ سنگھ سانسد عام آدمی کے پارٹی یہاں پر ان کا سواگت کیا سمکہ ہی رنیتی بنائی نگر پالی کا جو چناب آنے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہاں پر آج جزیلہ دیکھس عام آدمی پارٹی کے وکار شرمہ جی تمام سنگھٹن کے پدادکاری اور تمام کارے کرتا موجود رہے آواز پر ڈی پی سنگ جی کے اور بات کریں تو چناب کے ویگل کی تو آج سے جو ہے ویگل بچ چکا ہے بالکل اور کہیں نہ کہیں عام آدمی کی پارٹی کی جو رنیتی یہاں پر ویچار بھی مرس کیا منتن کیا اور موٹی باگ پر تمام کارے کرتا اور جنتہ کو سمبود کرنے کے بعد میں احوان کیا کہ زیادہ زیادہ یہاں پر مضبوط کریں اور جس طریقے سے رنیتی گجرات کے اندر ایک بہت سوچ سمجھ کر جو رنیتی بنا کر وہاں پر جو گرامی چھے سے لے کے شہری چھے تک جو ہے کہیں نہ کہیں بلکل لوہے کے چنے چوائے پر مجبور کر دیا ہے بی جی پی کے کارے کرتاوں کو اور بی جی پی پارٹی کو اور کہیں نہ کہیں عالی نیتاؤں کے لیے بھی سردرد بنا ہوا ہے آم آدمی پارٹی کا پرچار پرسار وہاں پر اسی کے مدین نظر یہاں پر سنجا سنگھ جو کی راجہ سبا سانسج جی ہیں آم آدمی پارٹی کے ان کا آنا ہوا ہے بلینشہ یم نپرم ڈی پی سنگھ جی کے آواز پر اور لکاش حرمہ جی یہاں پر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں سواگت اثر چینل میں آپ کا بینندہ نے کیا سماروں میں آج کا اور ڈی پی سنگھ جی بھائی صاحب کے آواز میں کیا رنیتی تیہ ہوئی اور کن کن لوگوں نے پارٹی کو جوئن کیا دیکھیں عام آدمی پارٹی اتربدیس میں نکال چناؤں کی تیاری کر رہی اور سبھی سیٹوں پر سبھی نگر پالکہ اور نگر پنچائت اور نگر پرشت پر چناؤں لڑے گی اور ہر وارڈ پر چناؤں آمادی پارٹی کے لڑے گا پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے چناؤں لڑا تھا اور اس کا اچھے پرانام ہوئی تھے سکارت مک پرانام تھے ان سب کو مد دے نظر رکھتے ہوئے آمادی پارٹی کی جو گراف تیجی کے ساتھ پورے دیش میں بڑھ رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے آمادی پارٹی تربدیس میں بھی نکال چناؤں میں اپنی موجود کی درج کرائے گی اسی تیاریوں میں آج پراندی سنبیلن تھا جس میں ہمارے پردیش پر بھاری مانی آدھنی سنجھے سنجھے جی راجہ سبا ساندھر میں وہ موجود تھے اور انہوں نے بھی کارکرطامت جوش بڑھنے کا کام کیا لوگوں کو روبرو کرائے گے کس طرح سے کیندر اور راجہ سرکار اپنے کاموں میں وفل ہوئی ہیں جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ سب جملے ثابت ہوئے ہیں اور آمادی پارٹی جو دلی میں اور پنجاب میں وعدے کر رہی ہے ان کو لگاتار ان پر شت پست کھرا اتر رہی ہے چاہے وہ بجلی کا معاملہ ہو پانی کا معاملہ ہو بجلی کے فری دینے کا معاملہ ہو اسکول ہوں اسپتال ہوں تو وہ لوگ بانٹرے کی راجنیتی کر رہے ہیں ہم لوگ کام کرنے کی راجنیتی کر رہے ہیں اور اس کام کی راجنیتی کو لے گئی ہم لوگ اتر پردیش کی نکاو چناؤں میں اتریں گے جو سفلتہ ہمیں دلی میں ملی اس کے بعد پنجاب میں ملی اور دلی کی ایم سی ڈی ہم نشتر روح سے جیتنے جا رہے ہیں اور گجرات میں ایک بہت بڑا پریورتن اس بار دیش کو دیکھنے کو ملے گا جن ہر حال میں اس بات کو تیہ کرے گا کہ دوہزار چوبیس کا چناؤں جو ہے وہ عام آدوی پارٹی اور بھارتی انتر پارٹی کے بیچ میں ہونے جا رہا ہے سر اسی کے فلسروف آج جو اس مدن نظر آج کس کی جوائننگ ہوئی آج بہت سارے کار کرتا ہوں نے آج ہم بیٹھنگ ہوئے ڈی پی سنگ جی جو آج پولیس میں اتر پدیس پولیس میں ایک لمبے سمیتہ کی اماندار دیگاری کے روپ میں کام کرتے رہے ہیں انہوں نے اپنی سیوہ لیورتی کے بعد آم آدوی پارٹی آج جوائن کیے ان کے ساتھ میں ہمارے پاس آج راستروادی جنوادی پارٹی ہے جو شیر سنگ رانا جی کی پارٹی ہے اس کے دو پرمکھ انہوں نے بھی جوئنن کیا ہے میرے بغل میں ہے یہ سنجیف تومر جی اور ادیق جی ہے سمیت راگف جی تو دونوں ہی بڑے پتہ دیگاری ہیں ایک جلات دیگش ہے اور ایک پردیس کے پتہ دیگاری ہیں اور تمام پارٹی جو ہے ان کے سمر تک وہ سب آج آمادی پارٹی میں شامل ہو گئے اس سے بڑی مجبوطی ہمیں ملے گی اور ایک بیس ملے گا وکاش شرمال جی پیاری برسہ جلات دیگش ہے ورطمان میں کافی سمیں سے اور بہت محنت کر رہے ہیں تو کس نظری سے دیکھ رہے ہیں آنے والے نکاح چنائے بولنگ شہرمن نگر پالی جس طرح سے جنتا ہمارے باتوں پر بھروسہ کر رہی ہے یہ جو چنائے پیچھے ہوا اویدان صبح کو اس چنائے کو ہم بھول چکے ہیں کارالا کہتا کہ بٹوارے کے اوپر چنائے ہوا تھا اور بھاج پار نفرت بونے کا کام کرتی ہے اور آمادی پارٹی کام کرنے کا کام کرتی ہے سماج کو جوڑنے کا کام بھی بلکل سماج کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اصل میں اگر ہم سڑک بناتے ہیں تو وہ سبی کے لیے باتتی ہے بجلی کے بل مفت کرتے ہیں تو وہ سبی کے لیے کرتے ہیں تو جب ہی لوگ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل جیرو اور اربند کیجریوال اور بھاگواند مان ہیرو کارالا یہی ہے کہ کام جو ہے وہ سب کے لیے ہے لیکن بھاج پا کی نیتی یہ رہتی ہے کہ وہ ہندو مسلمان کا جہر بودے کا کام بھائی سبھی اب ڈرنے لگے ہیں ہم لوگ کام کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں لوگوں کے پیار محبت کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اور یہی ہماری نیتی دلی پنجاب گجرات اور باقی پورے دیش میں اور آج کوئی بھارت کا کوئی ایسا جلا ایسا کوئی کسبہ نہیں ہے جہاں آمادی پارٹی کی موجود کی نہ ہو شرمہ جی ایک آخری سوال آپ سے کہ جس طریقے سے ہمیشہ آپ جو کارکرٹا پادرکاری کے ساتھ میں ہمیشہ یہاں پر جن چیتنا کے ساتھ میں آپ نے جو ہے جن سویدھاؤ کے مدے ہمیشہ اٹھائیں آپ نے بلینچر کی دھرتی پر سٹی کی بات کریں تو جتنی بھی سڑکوں کا معاملہ رہا پہ پچھلے کارکال میں اور ابھی بھی اور یا بجلی کے کھمبے ہوں نگرپالی کا یا سٹی کے ہمیشہ آپ نے جو ہے دھرنے دیئے ہیں گیاپن دیئے ہیں آپ نے یہ بڑی بات رہی ہے کہ بلینچر کی پاوندھرتی پر آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری پارٹی کے ساتھ ساتھ کئی نہیں کئی مانتہ بھی نظر آتی ہے آپ کی اس کارشیلی میں دیکھیں اگر ہم راجنیتی میں اور سماج کے لیے کام کر رہے ہیں تو جو ساماج ایک سمجھ سے آئے ہیں ساتھ ساتھ جنہیت کی سمجھ سے آئے ہیں اگر ان کو نہیں اٹھاتے ہیں تو اسی راجنیتی کرنی بیکار ہے سنگھرس جنتہ کے لیے کیا جاتا ہے جنتہ راجنیتی جو آئی ہے آمادی پارٹی لے کر اس کا ایک مولد دیش یہی ہے کہ ہم راجنیتی کرنے نہیں راجنیتی بدلنے آئے ہیں اور راجنیتی بدلنے کی استطیق یہی ہے کہ جب تک ہم جنتہ کی مولبوت چیزوں کو نہیں اٹھائیں گے تب تک اس کو صفیتہ ملیں گی کہاں سے آواز اٹھانا بہت جرور یہ بولنچہر کی نگرپالی کا بھرست پرشاشن کا ایک ایسا نمونہ ہے جہاں ہر قدم پر چاہے آفیس کے کام ہو چاہے ٹینڈرز ہو چاہے کسی چیز کی خرید ہو چاہے صفائی ٹھیکے داری ہو ہر جگہ بھرستہ چار ہے اور اتنا بھرستہ چار ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خود لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ورطمان میں چیئرمن ہے اس کو ٹکٹ مل گیا تو ودرو ہو جائے گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلے پانچ سال نہیں پچھلے پندرے سال میں بھاجبہ کا کشاشن نگر پالکہ پر ہے اور میں بھی ہم لوگ بھی جنتہ کو یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چہرہ بدل دے لیکن چہرہ بدلنے سے نیتی نہیں بدلے گی نیتی نہیں بدلے گی اگر ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پہ لوگ موقع دیں گے تو ایک پرہ گلتی کریں گے اس لیے بدلہ بہت جروری ہے اور لوگوں کا اتصال لوگوں کا پیار آبادی پارٹی کو مل رہا ہے کہ اس بار جنتہ بدلہ کے لیے ایک تیار ہے جتنا کورا کرکٹ کی سمجھ سے آئے صفائی کی سمجھ سے آئے یمنا پرم کی آپ بیٹھیں ڈی پی سنگ جی کے آواز پہ بیٹھیں ہم سب لو آپ لو اور سنجھے سنگ جی یہاں آئے تو یہاں پہ خود کافی آف در ریکارڈ میری بات ہوئی ہے یمنا پرم کے اندر بھی بہت ساری جن سمجھ سے آئے ہیں ڈرینیس سسٹم آج تک یہاں پہ پچھلے پندرہ سال سے صحیح نہیں ہو پایا اور جو ڈمپنگ گراؤنڈ کا مسئلہ ہے یہاں پر تمام جو خالی پلوٹ ہیں وہاں پر تمام ویسٹیج وہاں پر وہ اسٹور کرتے ہیں جس سے گندگی پھیلتی ہے اور بہت ساری ایسی سمجھ سے آئے ہیں کہ بلنشنر کی پوش کولونی ہونے کے باوجود بھی جن سویداؤں سے یہ کو سو دور ہے نگر پالی کا بلن شہر کی یمنا پورا میں ایک بڑی اور ایک مہترپور کولونی ہے کرنے کے بعد اس کی سمجھیاں جس کی تس بنی ہوئی ہیں کولے کے ڈھیر آپ کو جگہ جگہ ملیں گے کولے کی گاڑیاں ہی نہیں آتی ہیں نالی کی سمجھیاں پانی یہاں پر کلاپس ہے یہاں پر سیور لائن ایک بڑے لمبے ٹائم پہلے پڑے ہوئی ہے وہ سب بند ہو گئی ہے اب یہی سب چیزیں ہیں کہ ایک نئی سیور لائن پھر بنائی گئی ہے پہلی والی کو بند کیا پھر ڈالا یہ بھارتی انتہ پارٹی کے وہ سبوت ہیں سب جن کو جو چیک شیکے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے تک بھارتی جملہ پارٹی بھارتی جھونٹا پارٹی اور بھارتی مہا بھرشٹ پارٹی ہے جس کو تتکال نگر پالکہ سے ہٹارا چاہیے کارمی ویسطہ میں پردیش میں فیل ہیں یہ لوگ اور دیش میں روجگار کے ماملے میں ہوں یا لائنڈر کے ماملے میں ہوں سب جگہ بھارتی انتہ پارٹی کا پورا وجود اس ٹائم جنتہ کے سامنے ہیں لوگ کھل کے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے وائدے کیے گئے تھے چاہے وہ روجگار سے سنبند دی اور کسی یہ ایک بھی ہو جنا ایسی نہیں ہے آپ کسی بھی ہو جنا سے گل لیں کہ وہ جنہیت میں آئی ہو نوٹ بندی ہو گئی جی ایسٹی ہو گیا نجی کرن ہو گئے تمام ریل بیز دی سیل بیز دی ائرپورٹ بیز دی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسانوں کسان ترہی ترہی کر رہا بیروزگاری کی دل لگاتا اور بڑھتی جا رہی ہے کون سا مدہمتہ اسپتال اس شکشہ سب بے حال ہے لیکن لوگ ابھی بھرنجال میں اس میں فسے ہوئے ہیں کہ وہ ہندو مسلم کا چشمہ جو انہیں دکھایا گیا ہے وہ اب دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا ہے اور لوگ بھارتی انتہ پارٹی اور بودھی سرکار کے خراب کھل کے بات کرنے لگے ہیں اثر ایک چھوٹا سا ایک بہت مہتوکان شکوں کے ہمارا بھی دعائد بنتا ہے میرے ہی بلین شہر میرے بھی اپنی جو کرم استھلی اور جنم استھلی بلین شہر ہے ابھی مانیہ کیبنیٹ منتری اتر پردیس سرکار کے جتن پر سا جی پی ڈبلو ڈی کیبنیٹ منسٹر یہاں آئے اور ان کا صاف کہنا تھا بھی چار پانچ دن پہلے کہ یوگی جی مہاراج نے ان کو سویم یہاں بھیجا ہے یہاں کی سڑکیں دیکھنے کے لیے جن پرتینی تھی جو ساتھ ویدھان سبا یہاں کے جو ویدھائک ہیں ان سے بات کریں اور پندرہ نومبر کو جو پردیس کے مکیہ یوگی آتر ناجی نے جو ڈیڈ لائن دیئے کہ پندرہ نومبر تک پورے یوپی کے جو ہے گڑھا مخت سڑکیں ہو اور انہوں نے بھی یہاں کہا کہ آپ کس نظر سے دیکھیں کہ پندرہ نومبر تک بلین شہر سٹی کی سڑکیں گڑھا مخت ہو پائیں گی دو مہینے پہلے بھی اسی طرح سے پندرہ دن کا سمیہ مان نے یوگی جی کے مادیم سے دیا گیا تھا اس کا کیا ہوا پہلے تو وہ بات تے ہو جائے جتن پرساد جی آئے ان کا کام ہے پی ڈی وی منسٹر ہیں لوگوں کے بیچ میں جا کے عدکاریوں کو ہڑکانے کا کام انہوں نے بھی دیکھا خود کہ یہاں جو سڑکیں بنی ہیں ان سڑکوں کی گروتتہ کیا ہے تو جب وہ خود ہی اس بات کو دیکھ رہے ہیں تو نہ ان کا دکھا رہی ہو پہ کسی پہ کوئی جور ہے نہ خود وہ اس بات کو تیہ کر پا رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ لائن دینا کسی بھی چیز کا کہ پندرہ نومبر تک کر دو یہ جملہ ہو سکتا ہے پبلک کے سامنے کی سٹنٹ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے خبر ہو سکتی ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ اس بات کو ٹیسٹ کیا جائے کہ پندرہ نومبر کے بعد کیا اگر پندرہ نومبر تک نہیں کر پائیں گا تو اس کے بعد کیا سجد دینے والے ہیں نوٹ بندی کے بارے میں کہا تھا ان کے بڑے نیتر ہیں موڈی جی نے کہ اگر نوٹ بندی فیل ہو جائے مجھے کتی دسمبر تک کا ٹائم تو مجھے کیسے چور آئے پہ مل جانا اب بتاؤ ہم تو چھ سات سال بھی بات بھی انتجار کر رہے ہیں کہ آپ کیسے چور آئے پہ ملیں گے نوٹ بندی نے پورے ویاپاٹ چھوپٹ کر دیئے تو یہ لوگ جھوٹ کی راج نیتی کرتے ہیں لوگوں کو بھیکانے اور پھوزلانے کی راج نیتی کرتے ہیں یہ بھارتی انتہ پارٹی کا کام ہے سڑکیں نشتر روپ سے سدھرنے چاہیے اور اس پر کوئی کام ہو نہیں رہا برسٹہ چار چرم پہ ہے اس وقت اچھا شرما جی ایک بڑی دلچسپ بہت ہی وہ ڈی پی سنگھ جی نے یہاں پر اور تومر جی نے یہاں پر جو ہے آج بڑے سینئر سٹیزن بھی ہیں اور کئی نہ کہیں اچھے آپ کو یہ کینڈیٹ کے روپ میں ملے ہیں بلنگ شہر کی پاون دھرتی پر کیا کہنا چاہیں گے ایسی کونسی جادو کی چھڑی ہے عام آدمی پارٹی سنجا سنگھ خود یہاں پر ابھی ناشتہ کر کے گئے ہیں سمروں کا حصہ بن کے گئے ہیں کئی نہ کہیں نیتی اور رنیتی سمجھا کر گئے ہیں آپ کو ایک ساتھ مندھن کیا ہے ایسی کونسی جادو کی چھڑی ہے آپ خود اس کیا حصہ ہیں کہ عام آدمی پارٹی کا سنگھتھن دن پر دن مضبوط ہو رہا ہے اور پورے دیش کے اندر چرچہ اور ویدیشوں میں چرچہ ہو رہی ہیں ایسی کونسی جادو کی چھڑی ہے آپ لوگ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو دیش سے پیار کرے گا وہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ جائے گا کیونکہ ہم لوگ کٹر دیشبھت اور کٹر ایماندار ہیں چاہیں ہمارے اوپر کتنے داگ لگانے کی کوشش کریں اتنی کوشش ہو رہی ہے اربین جی کے کاموں کو بددام کرنے کی اربین جی کو فسانے کی ان کی کیبنٹ کو فسانے کی منتریوں کو پچھلی بار بھی ستہائیس منتریوں پہ ستہائیس ودایقوں پہ دلی کے مقدمے کی گئے سارے کے سارے بری ہو کے نکلے اب پھر یہ کوشش ہو رہی ہے ستیندر جن کو جن جی کو پچھلے سو دن سے دیور سو دن سے زیادہ جیل میں رکھا ہوا نتیجہ کیا ہے وہ سب جھونٹ تمام جھونٹے پرپنچ ہیں جنہیں بنایا جا رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ ایک ایک ودایق ایک ایک منتری کٹر ایماندار اور دیش بھکتے وہ کتنے بھی جلم کر لیں ہم تب کر لوہے میں نکلیں گے اور جو سانچا دیش کی حت میں ہوگا اس میں ڈھلنے کا ہم لوگ کام کریں گے شکریہ تو پیاروس ڈیٹیل سے یہ پوری جانکاری دی ہے کہیں نہ کہیں اور دن پر دن جو ہے عام آدمی پارٹی دلی سے نکل کر پنجاب اور پنجاب سے گجرات اور گجرات سے ہریانہ اور اتر پردیش کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پیر پساننے میں اور سیند لگانے میں دن پر دن کامیاب ہو رہی ہیں اور ان کی رنیتی کام آ رہی ہے اسی سلسلے میں سنجا سنگھ جی یہاں آئے اور کہیں نہ کہیں آگے کی روپرے کا تیار کی اور آگے دیکھیں گے نکائے چناف کے اندر آم آدمی پارٹی اتر پردیش کے اندر کس طریقے سے اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے اور کس طریقے سے جنتا جنہ دربار کے اندر ان کو کتنی اپلپ دی ملتی ہے